ہلو فرنس فرنس ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں انویسمنٹ اینڈ ارننگ ٹی وی کے ساتھ نوید چودری کا سلام دوستو آج ایک نیو پرچیکٹ کے اوپر بات کریں گے اس پرچیکٹ کا نام ہے جناب اس کمپنی کا نام ہے روز ٹیکس گلوبل ٹھیک ہے دیکھئے یہ ساری کمپنیز کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو جو ہے اپنی منی کو جو ہے وہ ڈیوائٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ بالکل لو رسک کے اوپر رہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آن لائن ارنگ میں یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں جو آپ کو ضرور پتا ہونی چاہیے کہ کب کمپنی میں انڈر ہونا ہے اور کب نکلنا ہے ٹھیک ہے اور کمپنی کا بیک گرونڈ لازمی دیکھنا چاہیے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کب تک چلے گی ٹھیک ہے اچھا اس میں دیکھیں اس میں اس کمپنی کا جو یہ ہے جی جناب ہوم پیج ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے دیکھ لینا ہے میں جلد جلد اس کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس جو ہے دیتا رہوں گا آپ کو پتا ہے میں جب بھی کسی کمپنی کا اوپر کام سٹارٹ کرتا ہوں پھر اس کا ویڈراول اس کی مزید انفرمیشن جو بھی ہوتی ہے وہ میں دیتا رہتا ہوں اور ہاں ایک اور بات میں کیونکہ کافی کمپنیز میں کام کر رہا ہوں اب تو ایف ایکس سرویس ٹریڈ جو ہے وہ بھی واپس آ چکی اپنی فارم میں تو اس وجہ سے بہترین پروجیکٹ ہے وہ بھی اس لیے میں زیادہ ٹائم جو ہے اس کو بھی دے رہا ہوں وہ ایک ٹیم ہے ویڈس ایپ پر صرف وہی دوست رابطہ کریں جو ہماری ٹیم کا حصہ ہے جنہوں نے ہمارے لنک سے جوائن کیا ہے وہی لوگ رابطہ کریں ٹھیک ہے تاکہ میں ان کو ریپلائے کر سکوں اچھا اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے جناب یہ ہوم پیج ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کمپنی اباؤٹ اس کے اوپر ٹھیک ہے سمپل آپ نے جانا ہے یہاں سے کیونکہ سب سے پہلے ایک چیز دیکھ لینا چاہیے ان کے ڈوکومنٹس کیا یہ ریجسٹر ہے کہ نہیں ہے بلکل یہ دیکھیں کمپنی نمبر سکس سیون ایٹ نائن ٹو سیون اس کا جو نمبر ہے کمپنی نمبر ریجسٹر نمبر اور اس کے علاوہ ہاں دیکھیں یہ دیکھیں ٹونٹی سیونت اکتوبر کو یہ لانچ ہوئی ہے اور یہ ہی ٹائم ہے اس کے اوپر انویسٹ کرنے کا ٹھیک ہے اور مجھے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کافی لمبا چلے گا کیونکہ اس کے پروفٹس کو دیکھتے ہوئے نہ زیادہ پروفٹ دے رہی ہے نہ اس میں وہ چیزیں ہیں جس طرح ہوتی ہیں ہائپ سائٹ میں یہ کمپنی ہے اور ان کا لائیو ٹریڈنگ اکاؤنٹ اسی ویب سائٹ پر ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے اگلا نیکسٹ پیج ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے پروپر طریقے سے ایک سیٹیفیکیٹ ہے ان کا آفیس کا اڈریس ہے یہ سب کچھ ہے یہ آفیس کا اڈریس ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سکاٹ لینڈ سے ریجسٹر ہے اب بھی ہم اس کے بعد اگر دیکھیں انویسٹمنٹ ٹھیک ہے یہ روڈ میپ بھی دیکھ لیتے ہیں ان کا روڈ میپ کیا کہتا ہے وہ بھی چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو ہزار پندرہ دو ہزار سترہ سولہ سترہ آٹھرہ آگے بیس تک چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے دینی ہے خود بیس ہارا ٹھیک ہے اگر ہم چلیں اب نیوز وغیرہ میں کافی انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیا کریں اب چلتے ہیں انویسٹمنٹ کے اوپر جہاں پر ہم انویسٹمنٹ کر کے پروفٹ ارننگ کریں گے اچھا اس کے دیکھیں تھری ٹائپس آف ڈیپوزٹ پلینز آر اویلیبل اچھا اس میں دیکھیں سٹینڈڈ ہے پروفیشنل ہے ڈائیمنڈ ہے دیکھیں اس میں ان میں فرق ہوگا ڈیز کا یعنی کہ جو انویسٹمنٹ پلینز کے ڈیز ہوتے ہیں ان میں فرق ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کیا فرق ہے تو تین ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سٹینڈڈ پروفیشنل ڈائیمنڈ میں انشاءاللہ اس کے اوپر پروپر طریقے سے اپ ڈیٹ دیا کروں گا لیکن آج کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے ریویو میں پھر ساری چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں سٹینڈڈڈ وان میں منیمم جو انویسٹمنٹ ہے فیفٹی ڈالر ہے اس میں ٹھیک ہے اور میکسیمم جو ہے وہ ہے فور ڈبل نائن یعنی جو بھی ایمپیریو سویشن کو یوز کر رہا ہے جو بھی اس کو اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بالکل اسی کی طرح کے پلانز ہیں یہ اس کے بھی ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں 0.8 سے اس میں 0.7 سے ہے اور اس میں 0.8 سے ہے ٹھیک ہے یہ اس میں تھوڑا سا پروفٹ زیادہ ہے 1 پرچنٹ تک ہے اس میں فرسٹ میں منڈے ٹو فرائیڈے اس میں پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے ڈیپوزٹ آپ کا جو ہے 18 دن بعد اس میں دیکھیں 18 دن بعد آپ کا پروفٹ جو ہے وہ آپ کو انویسٹمنٹ جو ہے آپ کو واپس مل جائے گی چاہیں تو آپ رینویسٹ کر لیں چاہیں تو آپ وڈڑا کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے یہ سارے آپ نے دیکھ لینا ہے سٹنڈر ٹو میں 500 ڈولر منیمم ہے میکسیمم ہے تقریباً 5000 ری سمجھ لیں اور ڈیپوزٹ ٹرم جو ہے 38 ڈیز ٹھیک ہے اس میں دیکھیں 1.2 پرچنٹ سے 1.4 پرچنٹ آپ کو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے آگے آجیں یہ دیکھیں جی پروفیشنل کا دیکھتے ہیں کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے پروفیشنل منیمم جو ہے 50 ڈولر اسی طرح ٹھیک ہے اس میں میکسیمم اسی طرح بالکل وہی انویسٹمنٹ ہے سٹینڈر والی اہاں اس میں ایک چیز ہے جو ڈیز ہوں گے ڈیپوزٹ ٹرم وہ ہے 190 ڈیز ٹھیک ہے یہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے آپ نے اسی میں کریں سٹینڈر One میں یا سٹینڈر Two میں سٹینڈر Two میں کر لیں بہترین ہے اور شروع میں اچھی انویسٹمنٹ کریں اور اپنا پروفیٹ اور انویسٹمنٹ cover کریں اپنے پاس رکھیں پروفیٹ میں سے پھر نیکسٹ منت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے انویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو بہترین فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس میں پروفیشنل Two میں اسی طرح ہے دیکھیں جس طرح سٹینڈرڈ میں ہے 500 ڈولر اور بس ڈیز کا فرق ہے اس میں بھی 190 ڈیز ہے اب دیکھ لیتے ہیں جناب ڈائمنڈ ڈائمنڈ میں ہے جی منیمم جو ہے وہ ہے جی پچاس ہزار ڈولر ٹھیک ہے اور میکسیمم پانچ لاکھ ڈولر اور اس میں ڈیز جو ہیں 190 ڈیز وہی والے ہیں لیکن یہ نیچے ڈائمنڈ یو ایس ڈی میں ٹین ہے منیمم اس میں دیکھیں منیمم جو کم انویسٹمنٹ والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں زیادہ انویسٹمنٹ والے وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں تقریباً دس لاکھ میکسیمم یو ایس ڈی ڈولر ہے اور اس میں ڈیپوزٹ ٹم جو ہے وہ ہے ہنڈر ڈیز اور اس میں 3% سے 3.3% تک آپ کو پروفٹ ملے گا اور منڈے ٹو فرائیڈے ہی ملے گا ٹھیک ہے جیسے باقی کمپنیز میں ملتا ہے کیونکہ فور ایکس مارکٹ جو ہے منڈے ٹو فرائیڈے ہی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں جناب مسال کے طور پر یہاں بس ٹینڈر ون میں ہم کیا کرتے ہیں 400 ڈولر کا جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کو ہوگا یہ دیکھیں ٹوٹل جو نیک پروفٹ ہوگا 60 ڈولر ٹھیک ہے کتنے دن میں 18 دن میں ورکنگ ڈیز میں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے اسی طرح آپ نے باقی بھی سارے پلانس چیک کر لینا ہے پلانس یہ جو ہے 500 ڈولر سے سٹارٹ ہو رہا ہے 500 ڈولر میں سٹنڈر ٹو ٹھیک ہے اس میں نیک پروفٹ ہوگا آپ کا 237 ڈولر ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ اس میں جو ہے پروفٹ ریشو زیادہ ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے اکاؤنٹ میں ٹھیک ہے یہ یہاں پر میں اس کو کلک کرتا ہوں یہ ہم آگے ہیں اب آپ نے لاغن کر لیا اس کو آچھا سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ والی انویسمنٹ والی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب میں اس کو کرتا ہوں ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ کے لیے سیمپل آپ نے یہ دیکھیں ڈیپوزٹ ہے ڈیپوزٹ پر جانا ہے یہ سٹینڈر پر جانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں اس میں سب سے پہلے کروں گا ڈیپوزٹ کروں گا ٹھیک ہے ڈیپوزٹ کرنے کے لیے سیمپل ایڈز فنڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ میں نے کلک کر دیا اب ہم کرتے ہیں پرفیکٹ منی سے انویسمنٹ ٹھیک ہے ڈیپوزٹ کرتا ہوں پھر انویسمنٹ آپ کے سامنے کر دوں ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے ہنڈر ڈالر یہاں پر ایڈ فنڈز کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو سیمپل پرفیکٹ منی پر آ جائیں گے آپ تو سیمپل میک پیمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اب بھی ہم آتے ہیں واپس یہ سارا پرسیجر کر کے اچھا دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کیا بیلنس کو پرفیکٹ پنی سے ڈیپوزٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اس کی اس کی انویسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے انویسمنٹ کے لیے سیمپل یہ ہے سٹینڈر پروفیشنل ڈائیمنڈ ہم کریں گے جناب سٹینڈر میں سٹینڈر کو کلک کیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے بھی پلان میں کرنا ہے میں کیونکہ سٹینڈر 1 میں کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے سیمپل ہنڈر ڈالر جو ہے ہنڈر لکھا اور یہاں میک ان انویسمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے کر دیا جی تو آپ کے سامنے ہماری جو ہے انویسمنٹ جو ہے جناب وہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ٹوٹل ڈپوزٹ ون اور اگر ہم یہاں پر آئیں ٹھیک ہے فائنانسیلز اور ٹرانزیکشن ہسٹری میں آئیں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیکس ایکس اور ہماری جو انویسمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب اس کا جو ہے لائیو ٹریڈنگ آکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ کمپنی کرتی کیا ہے اور ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کے پیسوں سے یہ کیا کرتی ہے تو وہ یہی ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ اس کا بیک گرونڈ جو ہے وہ سٹرونگ ہے یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بھی اس کے اوپر انویسمنٹ کرنے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے آپ انویسمنٹ کریں ٹونٹی سیونت اکتوبر کو لانچ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے آپ سکس ٹو سیون منت تک آپ اس میں انویسمنٹ کریں اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کمپنی کہاں پر کھری ہے کیا اس نے مزید چلنا ہے نہیں چلنا لیکن اس کا سسٹم دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم چلے گی کیوں کہ ایک تو لائیو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے دوسرا یہ کہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ بلکل انویسمنٹ کے حساب سے ہے ناکہ زیادہ زیادہ پروفٹ دے کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا وہ والی کمپنیز کا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ باگ جائیں گے ٹھیک ہے ان کا ہوتا ہے کہ یہ ذرا کافی عرصہ چل سکتی ہیں ٹھیک ہے تو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں ان دوستوں سے پلیز پلیز ویٹس ایپ پر صرف وہی لوگ رابطہ کریں جو ہماری ٹیم میں ہیں ادرویس دوسرا بھائی رابطہ نہ کریں بہت شکریہ